پاکستان اینڈوکران کی مسائل آجاتا ہے تاکہ ہم اوئرنس کرسکیں شوگر کے مرض کے بارے میں اور اس کی پیچیدیوں کے حوارے سے سو میرا خیال ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس دفعہ ہے کہ ہمیں اس مرض کی آگائی جنرل پبلک کو دینی ہے ہمیں یہ بتانا ہے ان کو کہ یہ مرض اگر ایلی ڈائیگنوز ہو جائے ایلی ٹریٹ ہو جائے پراپلی پراپلس کا علاج ہو جائے تو ہم بہت ساری کمپلیکیشنز اس کو ڈیلی بھی کر سکتے ہیں یا ان کو روک بھی سکتے ہیں تو اس لئے رول ہم فیزیشنز کا بھی بہت زیادہ ہے لیکن ہم فیزیشنز سے زیادہ ہمیں یہ بہت ضرور ہے کہ ہم اس کی آگاہی پہلائیں ایلی ڈائیگنوزز ان لوگوں میں جن میں رس کھائے ہیں جن میں کی مطاپہ جن میں ایسی لائف سٹائل ہے جس میں بیٹھنا زیادہ ہے یا جن کی عمل 35 سے 40 سال سے زیادہ ہے ان کی سکریننگ تاکہ ان کو ڈائیگنوزز جلدی ہو سکے اور اگر ڈائیگنوزز ہو جائے اگر وہ پری ڈائیبیٹک ہیں یعنی ان کو شوگر نہیں ہوئی لیکن ہو سکتی ہے اور اگر ڈائیبیٹک ہیں تو اس کا علاج پاپلی کیا جائے تاکہ وہ کمپلیکیشنز سے بچ سکیں کمپلیکیشنز سے بچیں گے تو یہ ان کے پرسنل ہیلک کے لئے بھی امپورٹنٹ ہے اور جنرلی ہمارے ملک کے بھی امپورٹن ہے بکرز موشٹ جو ڈائیبیٹکس جن کو شوگر ہوتی ہے وہ ینگر ایج میں ہوتی ہے اور وہ ایسی ایج ہوتی ہے جس میں وہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں یا کسی کام آ سکتے ہیں سوسائیٹی کے اور اگر اس ایج میں کو شوگر ہو جائے اور کمپلیکیشن ہو جائے تو یہ ان کے پرسنل کے لئے بھی مقصان دے اور ملک کی اکانومی کی نقصان دے ہیں تو اس لئے ارلی دیگنوز ارلی ٹیٹمنٹ is my message شکریہ